ہم کیسے ہو آپ سوی جانے اچھے ہوں گے اور آپ کے برڈ بھی اچھے ہوں گے میں بھگوان سے ہی دعا کرتا ہوں کہ آپ کے برڈ اچھے سے رہے اور گائز یار ایک بھائی نے کمنٹ کر کے پوچھا ہے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم جب فیڈ کرا دیتے ہیں تب پیرٹ بی بی ہے جو کی دھیرے دھیرے بولتا ہے تو اس کی پیچھے کا ریجن کیا ہے میں کس سمجھ میں یہ نہیں آرہا ہے اور ہم کافی زیادہ در چکے ہیں تو گائز یار ہم آپ کو بتاتا ہوں آپ کے پاس اگر پیرٹ بی بی ہے وہ آپ کے پاس ایک مہینے ہو چکے ہیں لائے وے اور پورے پنکھا چکے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں اسے فیڈ کروا دیتے ہیں کبھی آپ چنے کی دال کرواتے ہیں کبھی آپ سر لیک دیتے ہیں تو دینے کے بعد میں گائز کیا ہوتا ہے کہ وہ پیرٹ بی بی ہے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے تک دھیرے دھیرے بولتا رہتا ہے تو اس کے پیچھے کا آپ ریجن سمجھیں کیوں گائز ایک تو پیرٹ بی بی کو گرمی بھی لگتی ہے دوسرا جو کی یار اس کا گلہ جرور چیک کریں کئی بار کیا ہے کہ آپ فیڈ کراتے ہیں تو وہ گلے کے اندر ہی رہ جاتی ہے اور اسے ڈھنک سے سانس بھی نہیں آ پاتا جس سے کیا کریں جب فیڈ کرائیں تو اس کے گلے کو الکا الکا دونوں انگلیوں سے مسئلیں جس سے کیا ہے کہ ہلکے ہلکے ہاتھوں سے وہ فیڈ ہے جو کی اس کے پوری پیٹ کے اندر چلی جائے اور پھر اسے پانی بھی پلا دیں جس سے کیا ہے کہ پیرٹ بی بی ہے جو کی بولنا بند کر دے گا اور گائز بالکل بھی ڈرینہ اور کئی جنہیں جو کی یار کمنٹ کر کے پوچھنے کہہ رہے ہیں کہ ہم فیڈ کرانے کے بعد میں بھئیہ جو وہ پیرٹ ہے جو کی لوج موشن جیسی پوٹی کرتا ہے تو گائز بالکل ڈرینہ کیونکہ لیکوڈ فوم میں اگر آ رہی ہے تو آپ جو اسے کھلا رہے ہیں وہ گائز لیکوڈ فوم میں ہی ہے تو پیرٹ بی بی کو لیکوڈ فوم میں ہی آئے گی ہاں اگر لوج موشن کیسے پتا گرے پیرٹ بی بی کے تو گائز یار پیرٹ بی بی ہے continue لوج موشن کرتا رہے گا اور وینٹ کا جو ایریا ہے وہ پورا گندہ ہو جائے گا اور ایک دم چپک جائے گا تو گائز یار اس کے جو لوج موشن میں ہے وہ smell بھی آئے گی گندی تو اس لئے آپ کو آرام سے پتا چل جائے گا پیرٹ بی بی کو لوج موشن ہو رکھا ہے تو گائز یار اس چیز کا آپ اچھے سے دھیان رکھیں اور پیرٹ بی بی کو اچھے سے پال کر بڑھا کریں تو گائز آپ کو یہ انفرمیشن کیسے لگی اگر اچھی لگی ہو تو یار لائک کر دینا اور کمنٹ کر کے جرور بتانا ملتا ہوں وہ جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جائند وندی ماترم